اسلام علیکم میں ہوں مختار احمد اور میرا آپ کے ساتھ پرچھئی یونیورسٹی کے اس نئے کورس کے ساتھ اگلی پنتالیس سیشن کے دوران ڈسکرشن وغیرہ کے ساتھ تعلق رہے گا ایک بڑا انٹریسنگ سبجیکٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے نام سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا کورڈ ہے NGT501 اور آج اس کا پہلا لیکچر یہ سیشن ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اس سبجیکٹ کو تھوڑا سا آپ کو انٹریڈیوز کر رہا ہوں اور پھر دیکھیں کہ آگے اس میں پنتالیس لیکچر یا 45 لیکچر جو ہوں گے اس میں کیا کچھ ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے تو پھر کیا خیال ہے کہ شروع کیا جائے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک بہت ہی انٹریسنگ سبجیکٹ ہے اور اس کی ریل لائف اپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہے اور اسی لیے اس سبجیکٹ کو آج کل سب بیچروں اور ماسٹر پروگرام میں مختلف ڈگریز پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے اور پڑھیں گے تو اس میں آپ انجائے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کی لرننگ بھی ہوگی تو شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کی لیکچر میں آج کی اس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ کیا ڈسکس کریں گے تو پہلا جو ٹاپک ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ ہوگا کہ میں آپ کو انٹریڈیوز کراؤں کہ یہ ہیومن رسورس مینجمیٹ ہوتا کیا ہے چیز اس راتーいدیو مینجمیٹ رس AMYولادی نیٹیوز علیوه م stabیشی چیز н slید خوضی ڈسک forge چیز پیچی جوارعت مجموعہ میں تومید مجموعہ میں کیا مجموعہ میں حافظ لہذا میں آپ کے پاس因為 ہمیں کار طاقے کو سوروزنان مجموعہ میں تو تحص flesh으로 کاملہ میں کاملہ ہمیں جعلنم اللہ میں اوپنی پسکون سوروزنان پاس لڈیو وقت مجموعہ میں سوروزنان مجموعہ موغنید two words it is basically human management as you know that this human resource management is a basic or core subject of management sciences and it relates directly to the human being so human resource management as I said is human management or in another sense we can also say that it is managing the people of organization. If you go through some more and expand and see that actually human resource management is something that we can do. It is a management function which we can do. We try to do the needs and which you have to apply to the skill that will match the right person for the right جا آپ کے کانسیپٹ کے تحر اس سے پائدہ اٹھایا جا سکے آگے چلتے ہیں اس طرح کوئی بھی آپ گھروں میں بھی مختلف چیزیں ایک کوئی بلاک ہوتا ہے تو اس کے مختلف کمپونٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے سبجک کا جو آج ہم شروع کر رہے ہیں ہیومن رسورس مینجمی اس کے تین کمپونٹس ہیں بیسیکلی ایک کمپونٹ ہے ہیومن ویری امپارٹن کمپونٹ سیکنڈ کمپونٹ is the resources and تھرڈ کمپونٹ مینجمیت تو کیا ہوا کہ اس سارے ہمارا جو ٹاپک ہے اور ٹائٹل ہم سبجک ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تین بیسیک کمپونٹس میں دیار ہیومن رسورسز اور مینجمیت اور یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ ملکے اس سبجک کو شیپ اپ کرتے ہیں اور تینوں لفظ ہے یا ورڈ ہے وہ کافی امپارٹن ہے ہیومن as you know is آپ اس کو بالوجی کے لیے ڈیفائن کریں تو we call it homo sapiens اگر اس کو اردو میں دیکھتے ہیں اس کو کچھ لوگوں کہتے ہیں جی social animal is a human being اب ایک social animal اور ایک machine میں کچھ فرق تو ہے وہی فرق سمجھنے کے لیے اسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ اس طرح کے courses کو design کیا ہے اسی طرح resources کی بات کرتے ہیں تو what are resources basically کوئی بھی organization جو ہوتی ہے اس کے basic resources ہوتے ہیں جن کے base پہ وہ کچھ اپنے goals کو اپنے mission کو accomplish کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور management کیا ہوتی ہے basically management is again the process of organizing planning controlling directing all those resources of any organization can have to achieve their predetermined kind of objectives in efficient manner انشاءاللہ اگلے کچھ session میں میں آپ کے ساتھ جب basic سے کچھ management کو discuss کروں گا تو ان چیزوں کو دوبارہ ہم وہاں پہ discuss کریں گے so technically کیا ہوا کہ human resource management ایسا subject ہے جس میں ہم انسانوں کے بارے میں لوگوں کے بارے میں اور اس resource management کی organization کی وہ resource جو human پہ comprise کرتے ہیں یا لوگوں پہ comprise کرتے ہیں اس کے بارے میں discuss کریں گے کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیسے ان کو آپ resources کو utilize کرنا ہے کہ تاکہ آپ اپنے organization یا اپنے ادارے کے لیے اس کا بیتر utility لے سکیں جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم آپ کی age کے تھے تو میں بتایا جاتا تھا کہ فلاں country بڑے امیر ہیں عرب کافی امیر ہیں فلاں ملک میں سونا نکلایا ہے وہاں سے پائل نکلایا ہے اور اس ویہے سے وہ ملک اس قوم کے اس لوگوں کے جو wealth تھی وہ زیادہ ہوگی اور اس لیے وہ امیر لوگ سمجھے جانے لگے وہ country جو تھے وہ امیر سمجھے جانے لگے لیکن آج کے دور میں recent کچھ decades میں جب ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے یہ تو خالی تیل سونا یا باقی جو resources ہیں وہ ہی important نہیں ہے ایک چیز ایسی بھی ہے جس کو ہم ایک دور کر رہے ہیں اور وہ تھا human resource basically آپ دیکھیں اگر جو گیفی دیکھیں دنیا میں دیکھیں کہ کہاں کانیچر ریسورس ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ نیچر ریسورس جو ہیں جس ملک کے پاس ہوں گے وہ country امیر ہے جس کے گھر سے سونا نکلایا ہے وہ امیر ہو گیا یا وہ ایک society کے اندر اس کا ایک مقام ہو گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اس وقت جو سب سے زیادہ important چیز آتی جا رہی ہے وہ ہے human wealth اور وہ knowledge human جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ important بن دے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اگر دنیا کو دیکھیں دیکھیں کہ کہاں پہ افریقہ میں سب سے زیادہ نیچر ریسورس پای جاتی ہیں وہاں پہ دیکھیں آپ کہ وہاں پہ آپ کو سونا بھی ملتا ہے وہاں پہ آئل بھی ملتا ہے وہاں پہ لوا بھی ہے ہر قسم کے مادنیات جو ہے وہاں سے میں اثر ہے لیکن وہاں کے لوگوں کی زندگی دیکھیں وہاں کا living standard دیکھیں وہاں کا GDP دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر اپنے اردگرد دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ایسے جی کہ جن کے پاس نہ تو اتنی بڑی لینڈ ہے ریسورس ہیں نہ نیچر ریسورس اتنی ہیں لیکن پھر بھی وہ دنیا کے اندر ایک اچھے developed nation کے طور پر سنجھے جاتے ہیں وہ کیسے بنے وہ اس قوم کے لوگوں کی محنت کی وجہ سے بنے وہ اس قوم کے جو ہیومن ریسورس تھا اس نے جب ترقی کی اس نے جب science اور technology میں education حاصل کی اور آگے بڑے تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ترقیاں حاصل کی تو یہی وجہ ہے کہ آج ایک shift آگئی ہے ہمارے سوچنے میں ہمارے management کے style میں اگر آپ پرانے style living دیکھیں تو لوگوں کو جس طرح آپ مشینوں کو رکھا جاتا تھا تو خدا نہ خاصتہ جانوروں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا ایسے ہی انسانوں کو وہ ایک جگہ بند کر دیتے تھے اور صبح لے کے آتے تھے کاموں پر اور کام کرواتے تھے اور سمجھتے تھے کہ that's it لیکن ایسا نہیں ہے بعد میں لوگوں نے دیکھا realize کیا کہ یہ چیزیں یہ لوگ جو ہیں بڑے important ہے اگر ان کے تھوڑا سا concentrate کیا جائے ان کی well vision کی جائے ان کو motivate کیا جائے یہ عام routine سے زیادہ deliver کر سکتے ہیں آپ اپنے گرد دیکھیں تو دیکھیں گے کہ چند لوگوں نے قوموں کی تقدیریں بدل دی چند لوگوں نے اپنے اداروں کو کہاں سے کہاں پوچھا دیا وہ کیا چیز تھی وہ ان کے اندر کا جذبہ motivation اور deliverable جو چیزیں تھی وہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اداروں کو اپنے ملکوں کو اپنی قوموں کو ایک ترقی یافتہ مقام دلوایا تو یہی چیز سمجھنے کے لیے آپ لوگ اپنا career شروع کرنا چاہتے ہیں ایک نئے profession میں آ رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ subject یہ چیز بڑی important ہے اور کل کسی بھی stage پہ جب آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے کہیں job کرنی ہے کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح آپ اس میں مل کے لوگ کام کرتے ہیں کس طرح جو آپ اس میں جو کام کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک spark جو ہے جو motivation ہے وہ کیسے develop کیا جاتا ہے تو یہی چیز سمجھنے کے لیے یہی چیز کرنے کے لیے اداروں نے اپنے اندر ایک department organize کر لیا جس کو ہم human resource department کہتے ہیں اور یہ جو ساری activities کے اندر آتی ہیں اس کو human resource management کا نام دیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ human resource management کے function کیا کیا ہوتے ہیں کسی بھی organization کے اندر human resource department جو ہے وہ کیا کیا activities کرتا ہے آج تھوڑا سا ہم اس کو touch کریں گے تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ کو تھوڑا سا concept ہو یہ subject ہے کیا ہے انشاءاللہ آگے آنے والوں والے جو sessions ہوں گے اس کے اندر ہم detail میں ہر ایک چیز کو discuss کریں گے تو بات کرتے ہیں human resource functions کی تو basically اگر آپ کی کتاب آپ کسی اپنی book میں بھی دیکھیں گے lecture notes میں بھی دیکھیں گے تو اس میں list function of human resource بتائی جائے گی آپ کو they are basically hiring people it starts from basically planning of your organization کہ آپ نے plan کرنا ہے design کرنا ہے analyze کرنا ہے کہ کیا کیا لوگ چاہیے ہمیں کس طرح کے ہمیں human resource workforce چاہیے اور پھر ان کو کس طرح آپ نے attract کرنا ہے اپنی organization کے اندر کس طرح اس کا selection process کرنا ہے تو یہ ساری activities آپ کے human resource department کی رمیداری آجاتی ہے اسی طرح ان کی transfer ہے ان کی promotions ہیں ان کی training ہے ان کے لیے compensation یا benefit کا decision کرنا یہ ساری چیزیں یہ ساری activity بھی relate کرتی ہیں یہ human resource manager کے ساتھ اس کے علاوہ ان کے آگے career development ہے discipline maintain کس طرح کیا جاتا ہے ان کو کس طرح motivate رکھا جائے گا ان کے ساتھ جو باقی organization مختلف activities ہیں اور کے بعد میں NPR کی ان کی pension ہے separations ہے اور اس طرح کی جو بھی activities ہوں گی وہ human resource function کے تحت ہم انشاءاللہ discuss کریں گے تو پھر ایک جو دوبارہ کیونکہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا session ہے آج کا lecture ہے میں اس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ it would be scratching the surface basically کیونکہ ہم نے ایک بنیاد آج رکھنی ہے ایک نئے subject کے لیے جو آگے ہم 44 یا 45 lectures کے اندر یہ ایک ساری بنیاد کے اوپر ہم مختلف قسم کے جو اس کی unit سے ہم کو discuss کرتے ہوئے at the end of day ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ چیز ہے کیا human resource management اس کے اندر کیا کیا چیزیں discuss ہوتی ہیں اور کس طرح اس کو ہم اپنے real life کے اندر کہ ہم خود job کرتے ہیں یا کہیں join کرتے ہیں یا کہیں میں آپ نے خود اپنا ایک organization develop کرنی ہے تو یہ کس طرح آپ کو وہاں پہ help کرے گا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ if you see any organization basically you can have different kind of inputs there and now what kind of inputs there you can have there resources you can have there one is the technology of course very important resource you can have the money you can have the land you can have the people now if you see if you can see how one organization is different from another organization particularly today's every organization if they have the resources financial resources they can arrange any kind of technology اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ وہ ادارہ بڑا اچھا ہے وہ country بڑی اچھی کہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس wealth ہے تو اس لیے وہ یہ کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں if you have a good project if you have a viable project believe me anybody is willing to invest on your project تو تیکنیکلی دیکھا جائے تکنالوجی کا arrange کرنا پیسے کا arrange کرنا is not a big deal so what is the difference then it is the human being right اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا دارہ ہے کہ جس کے پاس اچھے لوگ ہیں talented لوگ ہیں کیونکہ وہی لوگ ہیں جو difference create کریں گے دوسروں کے مقابلے میں باقی چیزوں سے standardize ہو گئی ہیں ہر کوئی ایک جیسی technology کو assess کر سکتا ہے plus minus تو ہوتا ہی ہے لیکن دیکھا جائے تو کسی کسی کی بھی technology آج کل arrange کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہی پیسےوں کا arrange کرنا بھی بڑی بات نہیں رہی آج کل آپ کی بینک دیکھ لیں banking section میں بھی بہت زیادہ پیسہ available ہے government آپ کو fund کرتی ہے لوگ willing ہے invest کرنے کے لیے اگر ان کو سمت پتہ لگ جائے کہ یہ ہماری investment جو ہے viable ہے اور safe ہے تو پھر کیسے میں کہہ سکتا ہوں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دارہ یا میرا دارہ دوسرے کا مقابلہ بہتر ہے only and only one resources one important resources and these are the human resources جیسے آپ کمپیٹر پر کام کرتے ہیں let's see everybody now has this PC on their home آپ نے جب PC پر کام کرنا ہے تو unless you know your equipment are your machine well you can deliver anything آپ کو پتا ہے کہ کیسے یہ اس کو عام کیا جاتا ہے کیسے اس پہ کام کیا جائے سکتا ہے اگر اس کے کوئی troubleshooting ہو جائے تو اس کو کیسے fix کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ human resources جو ہیں یہ انسان جو ہیں جو کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچتے سمجھتے feel کرتی ہوئی اس کو machine تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن ایسی ہستی ہے جو احساس بھی کرتی ہے جو feel بھی کرتی ہے جو react بھی کرتی ہے جو motivate بھی ہو سکتی ہے جو demotivate بھی ہو سکتی ہے اور جو machine سے ہٹ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے آپ نے اندر تو اب اس جو ہستی ہے human being اس کو کیسے آپ نے manage کرنا ہے کسی بھی organization کے اندر اور اگر آپ اچھے manager ہیں اچھے leader ہیں اور اچھے team member ہیں تو پھر اپنے آپ اس resources کے ساتھ اس کو اچھی طرح efficiently utilize کر کے اپنے لیے اپنے ادارے کے لیے اپنی nation کے لیے اس کو فائدہ من resources بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگلا جو ہمارا topic ہے اس میں میں نے پوچھا ہے کہ why are we concerned about this why people think that human resource is important اس لیے کہ اگر میں اس human resource کو اس انسان کو جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی motivation factor کو سمجھ جاؤں اس کی liking disliking کو سمجھ لاؤں تو پھر میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ میں اس کے behavior کو اپنے مطابق اپنے کام کے مطابق اپنے ادارے کے مطابق مول کر کے اس سے desirable کام لے سکھوں تو بسکلی it helps you to get things done from other people so you agree with me that getting things done from other is very difficult let's take example ابھی آپ کمپیٹر کے سامنے بیٹھے یا ویڈیو کے سامنے بیٹھے ٹی وی کے سامنے بیٹھے یہ lecture سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی choice ہے کہ آپ ابھی اٹھ چائیں بند کر کے پھر دوبارہ آکے شروع کرنے لیکن اگر ابھی آپ نے چائے پینے کا دل کر رہا ہے تو گھر میں کسی سے والدہ سے سسٹر سے بھابی سے کہیں کہ چائے بنائے تو اگر تو بیزی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہے پھر تو آپ کو خود کرنا پڑے گا اگر تو وہ اس وقت فارغ ہیں یا آپ کے لئے چائے بنا سکتی ہیں تو وہ پھر آپ کو بنا کے دیں گی تو مشین میں مشین سے کام لینے میں اور انسان سے کام لینے میں بڑا difference ہے آپ کی پاس ہاتھ میں پینسل ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو اٹھا کے اس طرف رکھ لیں کیوں میں بار بار یہ سٹرس دے رہا ہوں یہ زور دے رہا ہوں کہ لوگوں سے کام لینا بڑا مشکل ہے لیکن if you are able to manage the people if you know how to manage the people if you kind of know that how to mold the behavior of other people then this will help you to get thing done from other people isn't it like this تو یہ چیز basic جو آج آپ کو stress دے رہا ہوں بار بار اسی طرف لا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان میں اور جو human being ہے جہاں human resource ہے آپ کی agnation کا اس کا اور باقی جو resources ہیں آپ کا اس میں کافی فرق ہے باقی جو آپ کی machine میرے ہاتھ میں یہ remote control ہے اس کو میں right hand میں لے لوں left hand میں لے لوں ادھر رکھتوں میری choice ہے کہ میں جیسے اس کو use کرنا چاہوں کر سکتا ہوں لیکن اگر یہاں پہ کوئی living چیز ہے اگر میرے ساتھ ایک انسان ہے کام کر رہا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم دو بجے رات کو بھی آ کے کام کرو آپ کو 8 گھنٹے کی جگہ 10 گھنٹے کام کرنا چاہیے yes if i'll ask him then he or she will be expecting something extra from me کہ مجھے کوئی ever time ملے گا مجھے اس کا کوئی benefit ہوگا تو پھر میں چار بجے کے بعد یا پانچ بجے کے بعد بیٹھ کے ایکسٹر کام کروں گا یا میں اپنی جو basic requirement ہے کہ basic responsibility اس سے بڑھ کے میں کیسے کام کروں یہ چاری ساری چیزیں سمجھنے کے لئے ہمیں اس سبجیکٹ کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور پھر i can bet کہ you can use it in each kind of whatever profession you are whatever job you are doing it is going to help you to perform your jobs not only your job but get things done from other people اس کے لابہ اگر تو آپ manager ہے اگر آپ کی اپنی organisation ہے so if you know this human resource management properly that can help you to kind of save you of doing some mistakes in your human resource activities let's see اگر آپ نے جیسے میں نے شروع میں human resource management کو define کرتے ہوئے kind of we said that it is you are trying to create a match basically between the needs and the kind of abilities of a person اگر تو آپ نے ایک خاص job کے لئے کسی ایک کو hire کیا ہے تو وہ match نہیں ہے تو وہ is going to suffer of course that person is also going to suffer جو mismatch تھا جو under neutralized رہے گا اس کا بھی نقصان ہے لیکن اس سے بڑھ کے آپ کے ادارے کا نقصان ہے اگر تو آپ نے آپ کو ایک ڈاکٹر چاہیے جس نے کچھ اپریشن جا کے ہسپیٹل کے لیے آرثو پیڈک جا ہے سرجیکل کا کسی ہو گا کارڈیالوجی کا ہے اس طرح کے کچھ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے نا جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا بس کو اٹھا کے لے جائے اسے کہ آپ لے جائے 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 اس رائیٹ پرسن کو سی رائیٹ جائے لینے کے لیے بھی اس مجھنے کو اس انسان کو سمجھنے ہے کہ کس طرح اس سے کام لینا ہے تو جیسے ہم نے پچھلی پوائنٹس پہ کہا تھا کہ آپ ان سے کام لے سکتے ہیں اسی طرح آپ ان مسٹیکس کو آوائیڈ کر سکتے ہیں جو اگر آپ کو اس سبجک کا اگر انفرمیشن نہیں ہے تو پھر جو مسٹیکس ہو سکتے ہیں اس کا بہت بہت نقصان ہو سکتا اس انسان کو بھی آپ کو بھی آپ کے دارے کو بھی اور نیشن بھی سفرنگ ہمارے انفرشن برکسمتی یہی ہے کہ we think of personalities basically and we aren't thinking about organizations we have to see do we really need that person for that particular job or not and then if you can understand those things I can bet that you will be ایک اور فائدہ جو ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے شروع سے آپ سے کہا اس سے آپ competitive advantage دے سکتے ہیں in today's era if you have to survive you should be at your toes always کبھی ہم سنتے تھے کہ کوئی چیز ایسی لیں جس کی quality اچھی ہو of course quality was a big edge to be successful in the market to be successful in the business but not anymore believe me now quality has become the essential thing unless you produce whatever you doing producing any product producing giving any services آپ software کچھ 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 want something more and what is that something more quality yes of course efficiency speed چھ کچھ 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 innovation something new why should I do this thing I already have the such thing جب تو کچھ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی آپ نے computer لیا آپ کے پاس پڑھا ہے کل advance speed جس high ہو جاتی ہے اس کے اندر کوئی extra feature آتے ہیں you always desire I should have that one کیوں کرتے ہیں ایسے this is also human psychology you want innovation innovative things اب یہ سارا کچھ کون کرے گا machine تو روز روز آپ equipment نہیں کر سکتے technology روز روز نہیں ہوتی yes آج کل جس speed سے change ہو رہی ہے that is there but still these are the people جو آپ کے adھارے کے اندر آپ کے institution کے اندر آپ کے ساتھ کام کارے ہوگی اگر انہ نے unique idea لے لیا اگر ان کے اندر کو اس طرح کی abilities ہیں capabilities ہیں تو definitely they will give you competitive edge they will give your organization a competitive edge they will give your country a competitive advantage advantage so see this is again big that is why we are concerned with people if we have right people efficient people smart people deliverable people they are going to provide competitive advantage for our institution for our organization for our nation you have heard that every time companies and organizations and governments tell that they are number one in the country they are number one in their field airline company today Emirates airline people are they are number one in the world what is the reason they have the big fleet more than other big countries of the world no they are the people who are making that airline different this Singapore airline same way the people who are giving them the competitive wedge that is why they were number one small countries in the world if you see them they have created competitive wedge and we are 130 million or more can't we do that here you have done we have done we done we have done this اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اب کیا discuss کرنا ہماری اگر کوئی بھی organization if they are successful in their human resource management if they successfully run their show if their employees are happy if they are happy if they are doing good business if they delivering something so who's getting bet who is getting benefit do you think it is the people is organization or what I believe everybody is getting the benefit out of it let's see Adara ka kya fayda us organization kya fayda ho raha hai ke jaha pe ek achi successful or competent human resource management function or a jaha pe harmony a jaha pe loge dedication ke saath kya pe loge milky as a team kya kya fayda naturally that institution is going to be kind of profitable a gram financial system they are going to have more market share in the market profitability ho ghi unki 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 existence rahegi unko khatra koji nii hai ke hum kal band ho jayenge kal amara business nai raga kya they are moving fast they are kind of targeting that their customers or a place stakeholder or stockholder ke sath unki achi chal raha hai organization ka toho fayda ho gaya what about implies none of people koji bhi asa kaam nahi karta ke jisne usko ko fayda na ho reality me yes so what kind of benefit those people are getting the implies are getting implies ka fayda ye hoga ki they are going to have the high salary no risk aaf leya unko ye khatra nahi ye ke kal amahengi toh me ka jaya thank you very much no because they are necessity of the organization agar aap achha perform karthi ho aap achha agar aap team member ho so you become the necessity for the organization to us on loo ki jaha johan johakachya dharay mein kama kar rhe hoongi toh unka fayda kiya hai agar unke pats a human resource management system hai unki risk koji nai hai aap achi salary hai or market me opportunity unke liye every aggression would like to have them aaj kal paise bhi open market hai pakistan nai bhi abdeekhen toh joh achhe loog hoote hai joh achhe worker hoote hai joh achhe human resource hoti hai unke pichhe aapke joh competitors hai woh bhi kiathe hai ki yaar jis ko kisitra lehau aapne paas why don't we have that particular person with us and they are willing to even pay you more aaghe jahke hum discuss karenge aaj ka joh challenges hai human resource ke woh kone kone se usmeh we will discuss this point as and third not only organization not only employees but of course the societies are also going to get the benefits and now you can say how society is getting benefits agar a b c organization fayda utha rahi hai usmeh se pandhna bies toh puchhas doh hazaar loog hai wo fayda utha rahi hai toh society ka sur kya fayda hai yes society meh prosperity aayegi frustration nahi hogi living standard achi honge so that is why even society is getting benefit out of it so it is a complete picture see big picture if you try to understand those things achha human resource system develop karne ka na siraf organization ko fayda hai balke logon ko fayda hai na siraf un employees ko fayda hai balke society ko bhi as a whole fayda hai now this is not that much easy and now today's organization keeping in view all those things we were discussing people are having some problems too what are those problems ek machine hai okay apne uski rap dhir sare t4 t5 koibhi chis aapka kipan leitai hai gari lete hai toh woha bhoa sari uski usi tarah ki gaariya bansakte ایک انسان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خدادار صلائدے دین ہیں آپ کے پاس امپلائی ہے آپ کہیں گے کہ اب تو دنیا میں کلوننگ ہو رہی ہے یہ ابھی تک ہم نے ایسی کو کلوننگ نہیں دیکھی یہ ابھی تک کوئی پریکٹیکل نہیں ہو رہی کہ ہم ایک انسان کا دوپلیکٹ نکال لیں ایک آپ کا کوئی آئیڈیل ہے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کسی بھی اچھے پلیئر کو عمران خان کو اپنا منٹر کرتے ہیں میاداد کو دیکھتے ہیں آج کل جو نئے لوگ ہیں ان میں سے انزمام کو دیکھتے ہیں آپ اس کے سٹائل پر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں but it's very rare کہ you can at least match that thing تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو human resource ہے اب اس کی ڈوپلیکیشن یا exactly اس طرح کا انسان پیدا کرنا it's a kind of difficult but at least we can learn from each other and we can try to reach near to that person یہ چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور یہ ساری سینریو کو دسکس کرتے ہوئے let's see what kind of challenges are today's organization facing as far as the human resource is concerned سب سے بڑا challenge ہے how to attack good people آج کل کیا ہے کتنی زیادہ ڈیورسیٹیشن ہو گی ہے کتنے زیادہ ادارے بنتے جا رہے ہیں کتنے زیادہ کام نکلتے جا رہے ہیں کہ now you have the same human resource available the same people in the market available to you I'm not talking about the huge population of 130 million I'm talking about the useful worker وہ جو لوگ جو ڈیلیور کر سکے کام کر سکے جنہوں نے training لی ہوئے ہیں جنہوں نے پڑا ہوا ہے جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ تو وہی لوگ ہیں کچھ سال پہلے کپل اف ڈیٹیٹس بیک there were only couple of options one two three options like کوئی فوج میں جا رہا ہے کوئی پولیس میں جا رہا ہے کوئی ٹیچنگ میں جا رہا ہے اور کھیتی باری اگری تلچر میں جاتے ہیں look at today you are doing computer science in one field you can have so much diversification کوئی سوفیر دیولپ کر رہا ہے کوئی ہارڈویر کی طرف جا رہا ہے کوئی ڈیٹا بیس کی طرف جا رہا ہے بزنس کی طرف سوچتے ہیں اس میں بھی دیکھیں کوئی مارکٹنگ کی طرف جا رہا ہے کوئی فینائنس کی طرف جا رہا ہے کوئی ایچ ایچ ایم کی طرف جا رہا ہے کوئی آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے and so many different kind of options you have now اگر اس چیز کو آپ اپنے سامنے دکھیں to just realize how many different options can one can have in the market now if you are running a business if you have your set up if you have an organization how you'd make sure that one particular person should apply or come to your organization اس کے پاس بہت ساری option ہے میں جنرلی بات نہیں کر رہا میں سپیسیفکلی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اچھے ورکر ہیں جو اچھے human being ہے who can deliver who are technically sound تو how can you make sure اور how can you attract those people that they should come to your organization rather than going A, B, C or some other organization تو سب سے پہلا جو آج کل کا سب سے پہلا یا important challenge جو آج کل کی اگنیشنل فیس کر رہی ہیں how to attract good people I'm talking about the good people اور good people doesn't mean کہ وہ بڑے اچھے مقصب ہی ہے کہ وہ technically sound جس کام کے لئے ان کو چاہیے اس کام کو وہ کر سکتے ہوں تو سب سے بڑا challenge جیسے میں نے آپ سے کہا to attract a good people now let's see suppose you are smart enough and you have attracted a good person and he or she is interested to apply اور they have already joined your organization now second challenge the second issue will come how to develop them and what does this development mean here اس کو تو آتا ہے let's see آپ نے ایک computer operator رکھا آپ نے ایک software کا developer کو رکھا آپ نے ایک mechanic کو رکھا آپ نے ایک engineer کو رکھا آپ نے پاس آپ نے ایک doctor کو رکھا اب اس کو تو اپنا کام کو آتا ہے but how you will make sure کہ he or she will kind of feel comfortable in working your environment آپ کا اپنا culture ہے آپ کا اپنا ایک style ہے ڈیلیور کرنے کا آپ کے اپنے equipments ہیں آپ کا اپنا set up ہے اس set up کے اندر اس کو کس طرح ہس طرح develop کرنا ہے اس کو socialize کرنا ہے acclimatize کرنا ہے تاکہ he or she should be able to deliver those things there whatever he or she know okay let's see you are again smart enough are you lucky enough that you have developed him or her according to your environment your culture or your organization تو how can you make sure کہ جتنا productive وہ آج ہے جتنی motivation سے وہ آج کام کر رہا ہے he or she will be doing the same level of work tomorrow day after tomorrow اور آگے جا کے تو اس کو ہم کہتے ہیں how to keep them motivated کہ وہ اسی speed سے اسی دلچسپی سے اسی دلجوی سے وہ کام کرے جس کے لئے آپ نے اس کو رکھا ہے and this is very important believe me one can say we'll pay them handsome but do you think money is the only factor no of course money is very important factor and in the following those sessions we'll discuss کہ motivation اور money کا آپس نے کیا relationship پیسے کا ہے اور کس طرح پیسہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کی motivation کے لئے کام دے سکتا ہے and believe me money is not the only criteria یہ misconception ہے کہ ہماری کہ شیل لوگ پیسے کے لئے کام کرتے ہیں yes پیسہ is very important but up to certain limit تو تیسرا چیلنج ہمارا کیا ہوا کہ how to keep them motivated so that that person that imply that important resource of your organization should keep on working with the same spirit rather than more than that so that he or she should be delivering according to your whatever requirements are there یہ بھی ہوگیا how you can make sure that you will retain him آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے لوگوں کی پیچھے سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور especially جو آپ کے فیل کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے وہ پروفیسر جو فلاہ دارے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے وہ جو انجینئر ہے he is kind of جینئس دیر وہ جو ڈاکٹر ہے اس کے تو ہاتھ میں اللہ نے اتنی شفا دے دی کہ جو میڈیسن جو چیز پر سکائب کرتے ہیں وہ جو ڈیویلپر ہے he is doing the excellent work وہ جو ہارڈ ویر کا سپیشلیسٹ ہے وہ بالکل ہاتھ لگاتا ہے مشین کو اس کو سمجھ آجاتی اس میں کیا خرابی ہے don't you think he or she is now assets and everybody will like to have them آپ نے اس کو لیا بھی let's see if you have taken him or her as a just abhi university سے کالیو سے نکلے تھے آپ نے کو لیا آپ نے کو develop بھی کر لیا آپ نے ان کی مارکت ویلی بنا لی ہوگا ایک دو سال پہلے جب یہ کمپیٹر سائنس IT کا نیا نیا بھوم آیا تھا اس وقت آپ ٹیلی فون پہ بیٹھ کے کمپیٹر پہ بیٹھ کے اپنا انٹریو کرتے تھے اور آپ کو ورک پرمیٹ گھر مل جاتا تھا پاکستان میں why it was like that okay one reason was demand supply بات وہی تھی کہ وہ لوگ train ہو کے useful worker ہو کے ہمارے یہاں لوکل اگنیزشن میں کام کرتے انکا experience تھا انکو ایک 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 اگنیزشن اچھے انسینتف دیکھے اپنے پاس لے کے جا رہی تو this is becoming a biggest issue of today's organization how to retain the good people جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا اس subject کو discuss کرتے ہوئے کہ اس وقت آج کل کے اندر اگلا جو ہمارا challenge بگ آج کل ہم face کر رہے ہیں to attract good people to develop them according to your environment your situation your department your organization so they should be useful worker not only develop but keep them motivated تا کہ وہ long term پہ اسی طرح اسی spirit کے ساتھ کام کرتے رہے at the end of day to retain them کیا security ہے کہ کل آپ کا competitor اس کو اٹھا کر نہیں لے جائے گا کیا security ہے کیا reason ہوگا کہ he or she should keep on working with you rather than going to some other body with better incentive تو میرا خیال ہے کہ اس سارے discussion میں جو ابھی تک ہم چیز سمجھ سکے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ human resource کیوں important ہے اس کا issue کیا ہے ہمارے organization کے حوالے سے and why we want to study it and why it is important and what kind of challenge we are facing تو میرا خیال ہے آج کی جو basis جو سرپیس کے لیے that seem to be enough but اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا session ختم ہو گیا ابھی جو اگلا topic جو میں آپ سے share کروں گا وہ تھوڑا سا road map کا ہمیں ایک concept دے گا کہ ہم اس subject کو کیسے لے کے چلیں گے جو ہمارا human resource management کا subject ہے جس جس کا کو ہے MGT 501 how we proceed from here for next 44 more lectures so i management sciences کچھ لوگ آپ میں سے ابھی ان کو idea نہیں ہوگا کہ management sciences ہوتا کیا what is management basically organization کا concept کیا ہے تو میرا اگلے جو ہمارا آپ کے ساتھ سٹنگ ہوگی session session سنگ number two number three lecture اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو basic concept جو ہے management کے بتاؤ آپ کو پھر ہم کوشش کریں کہ relate کریں اس management کو اس human resource management کے ساتھ اور پھر اس big picture میں دہنے ہی کوش کریں کیا اگرشن کیا ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ management کے کیا 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 ہوتے ہیں اس کے بعد then we'll talk about the human being behavior of what جب تک ہماری basic concept clear نہیں ہوں گے ہم آگے ہمارے دی چلنا مشکل ہوگے میری approach یہ ہوگی کہ آپ concept clear clear پھر اس application کہیں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو programming کے basic concept آتے ہیں تو کوئی بھی tool یہ لے c میں آئے java میں کسی قسم کا tool لے 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 تو آپ اچھی programming کر سبجک کو تسطہ لے چلنا ہے جیسے میں آپ سے کہا management اور organization کے بعد we'll move towards basic concept of people working together where we'll talk about individual versus group dynamism اکیلے کام کرنے کا اور concept ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو پھر وہاں کیا issues کھڑے ہوتے ہیں پھر بگر یہ چیز سمجھ آجائے کہ behavior کیا چیز ہے اور behavior ہوتا جب individual ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کیا difficulties آتی ہیں کیا synergy پیدا ہوتی ہے کیا positive چیز ہوتی ہے یہ synergy concept بھی جو آپ پہلی دفعہ سونے تو یہ کیا چیز ہیں ان کو ہم سب کو انشاءاللہ سار سار discuss کرتے جائیں گے اس کے بعد تھوڑا سمیں پھر human resource کی history کی طرف آنگا کیسے personal management سے shift ہوا toward human resource management شروع میں یہ personal department صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ مختلف activities آپ کے health concern ہے اس کو دیکھتا دار department now it has grown up in بگ وے اب اس اندر جیسے میں نے equipment اور scientific management theories مختلف ہی توڑا تھوڑا دیتا جاؤں گا not difficult thing گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ کچھ پتہ نہیں history بڑی مشکل ہوتی ہے history ضرور پڑھ چاہیے اس سے سبق سیکھنا چاہیے اس سے ہم ایک idea ہوتا ہے کیسے یہاں تک کوچھے لو then after that we'll see what 24 گھنٹے کا ملازم تھا آج کل اگر 8 گھنٹے کے بعد میری organization کہتی کہ stay extra naturally I will expect why should I stay extra my job is done تو وہ new trends آرہے technology change ہو گئی expectation change ہو گئی ان چیزوں کو بھی discuss کریں انشاءاللہ تو اس کے بعد دیکھیں گے اس کے چیز بڑی change آئی ہے اگر اپنے اردگرد دیکھیں ابھی اپنے ساتھ آپ کلاس پڑھتے ہیں دیکھیں تو you can have a diverse working group with you people پہلے اگر جس علاقے میں رہتے تھے تو اگر 10-20 سال پہلے کی بات کرے تو وہ ہی آپ کے لوگ ہوں گے ہمسائے ملیدار وہی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے زلے کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے صوبے سے لوگ آئے ہوتے ہیں now even people from different countries working together and سب سے بڑھا جو آج کلے اور issue جو آرہا ہے that is a diversity based gender issues بھی کھڑے ہو رہے ہیں and we have to address them too تو جب diversity ہم discuss کر لیں گے تو then we'll go about performance and productivity یہ کیسے ultimate bottom line is that performance you want an efficient and effective performance from your people from your organization اس کو discuss کریں گے انشاءاللہ and then we'll go to human resource functions یہ ساری جو اس سے پہلے جیتنے ہم نے lectures کیے ہوں گے وہ آپ کی basic conceptual things کو clear کرنے کے لیے تاکہ now you should be ready to start thinking discussing and kind of delivering something about this particular service then ہم human resource کی basic chroti agnation کے اندر باقی جو management کے levels ہیں اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور کیسے وہ ایک cohesive team بن کے کام کر سکتے ہیں جہاں ایک دوسرے کو support کر رہے ہو and then we'll go toward some legal and ethical issues آپ کی جو market میں کتابیں میسر ہیں اس میں سارا دوسری countries کے بارے میں لکھا گیا بہت زیادہ rule regulations اس میں دیئے ہوئے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ دیکھیں دوسری countries میں کیا ہو رہا ہے but basically we'll discuss about the legal issues and ethical issues related to all these human resource activities we might not be using those basic rules which are being implemented are unnohun ne adopt دوسری countries لیکن اس سے at least ہمیں idea ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح اس کو manage کرنے کی کوشش کر رہے ہیں and then we'll go about human resource planning first step کوئی بھی ادھارہ بناتے ہیں تو آپ کے پاس آگمیشن پہلے کام کر رہیے you always plan what is today you have and what you are up to کل کیا کرنا چاہتے ہیں and then after that ایک بڑا important آج کل آپ لوگ سنتے ہوں گے MIS کے حوالے سے جس کو لوگ management information system بھی کہتے ہیں human resource کے حوالے سے بھی اسی کی application human resource management information system کے حوالے سے we call it human resource information system وہ کس طرح اس کا component ہے آپ کے total big MIS ہے اور کس طرح وہ function کرا ہے آپ کے MIS کے اندر اس کو تھوڑا سا discuss کریں گے this will be also useful topic and then we'll go about job analysis core functions of this human resource management جو ہے then we'll talk about job description specification کیا ہوتا ہے and we'll start with the recruitment process ہم لوگ recruitment اور selection کو ایک سمجھتے ہے but it is different recruitment کو discuss کریں گے اس کے methods کو discuss کریں گے sources کیا کیا ہیں ان کو اس میں discuss کریں گے انشاءاللہ and then we'll talk about how to screen دوست دیکھیں ایک job نکلتی ہے ہزار اپلکیشن آجتی اچھی بات ہے لیکن ہزار میں سے more than 60-70 پرسن تو اس کام آگنیشن کے لیے آتا ہے تو screening itself is a big task screening جب ہو جائے گی اس کے بعد ہم مختلف قسم کے بیسک ایک concept ڈیولپ کر لیں گے اس کے بعد کچھ example دیکھیں گے کہ ہمارے ایک particular دارہ قصصہ سیلیکشن کرتا ہے دوسرا کیسے کرتا ہے اور بکش جو ہمارا کتاب بتاتی ہے اس میں کیا طریقہ کار ہے بیسک ہوئی ہے لیکن کچھ لوگ چار سٹیپ لیتے ہیں کچھ چھ لیتے ہیں کچھ دس لیتے ہیں it depend again جب selection ہوگی then what ہوتا کہ ہمارے ہیں سیلیکشن ہوئی تو اس کو کہا یہ لوگ کام کرو but we are missing اپیس that is socialization اس کو acclimatize کرو اپنے system کے اندر and we'll discuss about socialization جو ہم مختلف طریقوں سے کل سکتے اس میں اپنے سونا ہوگا orientation وغیرہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ discuss کریں گے اپنے ٹکی even یہ آئے گی 20 or 21 lecture ہوگا ہمارا جو اس کے اندر discuss کریں گے socialization جب discuss کریں گے تو پھر we'll go about training and development a continue process for the career development یہ بہت ضروری پارٹ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم discuss کریں گے then we'll talk about career management each person inspire وار they think آج آپ bachelor degree پڑھ ڈیو کل ماسٹر کا سوچ ہوگے پھر پھر انشاءاللہ سوچ ہوگے and when you join some organization ایک step پہ جاتے ہو تو naturally اگلے step کے لئے سوچ رہے ہوتے ہو پھر اس سے اگلے step کے لئے سوچ رہے ہوتے ہو کہ someone find کہ میرا سے آگے کو step نہیں ہے تو then they start thinking why am here to institution definitely آدھاروں کو آدھار کرنے and they always think of how they should keep their people motivated یہ بھی motivation factor کہ آپ کو پتا ہو کہ آگے بھی career اور اس کے لئے آپ کا دارہ کیا کر رہے ہے after career management پھر ہم discuss کریں گے کہ اس تا کیا ریلیمس ہے کیا development کا organization development کے اندر کیونکہ اس کا definitely organization کا فائدار سکیاندر and then we'll talk about performance suppraiser آپ نے رکھلیا کسی کو آپ نے اسکو motivate بھی کر لیا آپ نے اسکو train بھی کر لیا socialize بھی کر لیا but now you have to see whether he or she is living or not it is a proper system always of performance suppraiser and we'll talk about performance suppraiser and that will be 24th lecture then after performance suppraiser we'll discuss again within this performance suppraiser we'll different topics we'll be covering kisko karni chahiye kisme error kya kya hote hain and how can we avoid those biasness or errors in performance suppraiser and then we'll talk about job evaluation pricing of a particular job if you hire a person for A B C position or A B C he or she has to do such and such work how much we should pay to that and this is not a kind of there is a proper system of pricing jobs we have to discuss that system kya hain or agar aap 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 karna aap kya 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 aap aap usko decide kya kya with some kind of parameters some rules usmeh definitely compensation usmeh benefits aap incentives aap ye cheeze meh discuss karenge and as I said earlier somewhere when we are talking about motivation from dekne ki kooshish karenge yya samaj ne ki koosh karenge ki kya kya cheeze of course we know paisa kya hai but with reference to our job or human resource or the motivation ki saath kya kya talak or kis tar hama aap ne implies ko motivate at sakte hain motivation ko discuss karenge aap koos uske and dh kuch theories vaghairah logon jispe kaam kiya logon jispe etna theories developing unko discuss karenge but again don't worry inshaallah you'll enjoy he loves mushkul lagtay hain leken agar dekhasvi se shok se isko pada jaya samjha jaya to believe me this is a piece of cake then after motivation we'll discuss about occupation stress i know you'll be under stress today but again stress is positive and negative too and we'll learn how to manage stress uske baat dekhenge communication ka kya role hai or institution ke and organization ke and communication kya role play kati or kaisi hoti hai and then we'll talk about conflicts kis baat phe conflicts paida hoti and how you'll solve them or negotiation kaisi jati hai and then after that we'll talk about power and politics and that will be interesting subject for us to or jab power on conflict issues hai ya politics jo hai in pe itna zha 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 kaisi life or human resources me involved hote hai in ko bhi thoda some touch karte ho aage chal enge iske baad ha baat karengi discipline ki and I hope you like it ke discipline kya hota hai and then we'll talk about implied separation nokri say retirement bhi hoti hai nokri chodhi log chodhi dhe hai and then we'll talk about HR editing and control functions or leadership ka kya role hai organization ke and leaders play very important role or human resource ke sa thisko relate karte huye iska relationship samajh ki kushish karengi or NPA ake hum dhe kya international dimensions kya hai humar HR subject kya kya ab aap ke paas jiasse ke aap ne shuru me bhi discuss karengi globalization ka concept kya hai is globalization globalization ki wajah se now even people from different countries they're getting together Pakistan he bahir jah kya kya paikistan jah kya kya issues kya 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 or joh aakhri lecture ho ga humara us me what I'll try basically I'll try to give you a conclusion ya us kya sara jitna bhi hum nai 44 lectures me discuss kya ho ga us ko review karne kya 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 basically we have divided our whole this one lecture one or session one into three areas sub se pahle we try to understand what human resource management is is kya kya why we are so concerned about this human resource management kya fayda ho sakti kya kya chate kya 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 sikha kya 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 have understood or at least you have kind of enjoyed سیکھا ہوگا سمجھا ہوگا کیونکہ یہ دو چیز ہے امپارٹن ہے ہم نے سیکھنا ہے سمجھنا ہے کی کیا چیز ہے جو بھی پڑھ رہے ہوں لیکن جانے سے پہلے بتاتا چلوں کی اگلے سیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے جیسے میں شروع میں آپ کو بتایا جہا ہم روڈ میں اب ڈسکس کر رہے تھے کہ اگلے سیشن کے اندر ہم بیسک مینجمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے لیے اتنا کافی اگلے ریکچر میں پھر ملتے ہیں اس وقت تک خدا حافظ سلام علیکم